ایک دن فیس بک پر سکرولنگ کرتے ہیں مجھے ایک وی لاؤگنگ کیٹ نظر ہے سوچا کیوں نہ وی لاؤگنگ کیٹ لی جائے تو اس کے لئے میرے پاس دو آپشن تھے ایک آپشن تھا میں ملتان چلا جا تو جو میرا قریبی شہر تھا دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں لاہور چلا جاتا یہ دونوں آپشن میرے لئے ایکسپینسیب بھی تھے اور ٹائن کنزیمے تھی تو میں نے اپنا موبائل لکھا ہے موبائل کو پر میں نے اوپن کیا دراز دراز کے اوپر جا کے میں نے لکھا وی لاؤگنگ کیٹ تو میرے پاس کافی سارے وی لاؤگنگ کیٹ جو تھی وہ نظار آگئی اس میں سے میں نے اب سیلیکٹ کرنی تھی بیسٹ ون تو مختلف ریویوز دیکھ کے کافی سارے چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے ایک وی لاؤگنگ کیٹ پسند ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ بھی مناسب تھا ویسے مناسب سے مناسب جہاں سے کم قیمتی ہے خیر اس وی لاؤگنگ کیٹ کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد جب میں سیٹسفائی ہو گئے اب میں نے اس کا جو آرڈر ہے کر دیا پلیس آرڈر پلیس کرنے کے بعد اب مجھے اس وی لاؤگنگ کیٹ کھا تھا انتظار اب میری یاد ہے تا جب بھی ادراز کے اوپر ویسے شاپنگ کرتا رہا ہوں جیسے ہی میں کوئی چیز آرڈر کرتا ہوں میں اس کی ٹریس کرتا رہا ہوں میرا آرڈر کہاں پہ پہ پہنچا ہے تو اس کے لئے میں صبح بھی دیکھتا ہوں شام کو بھی دیکھتا ہوں کہ میرا آرڈر کہاں پہ پہ پہنچا خیر ایک دن گزرہ دوسرا دن گزرہ اور تیسرے دن آخر کار آگیا وہ شاکار جس کا تھا انتظار پارسل اللہ بھائیہ کی مجھے کال آئی کہ آپ کا جو پارسل ہے وہ پہنچ چکا ہے میں اس ٹرم سکول تھا سکول سے واپس آنے کے بعد میں نے اپنے نکالی بائیک اور آبائی پہ میں جانے لگا تھا پارسل اٹھانے میرے گھر سے پارسل آفیس کا سفر تقریباً پانچ کلومیٹر ہے ویسے میں اپنے خوبصورے شہر سے گزر رہا ہوں آپ اس خوبصورے شہر کو دیکھ لیں جب تک میں پارسل آلے آفیس سے پہنچتا ہوں میں پہنچا پارسل آلے کے دفتر وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا بہت سارے پارسل وہاں پہ پڑے ہوئے تھے میں نے اپنے پارسل کے بارے میں بتایا بھائی نے جو ہے وہاں سے پارسل ڈھونا جلدی جلدی میں پہنچا اپنے گھر گھر پہنچنے کے بعد میں پہنچا اپنے سٹوڈیو میں اپنی ویڈیو بنانے کے لئے اپنا ہے خیر اب اس کی کرنے لگا تھا ان باکسنگ میں نے جلدی جلدی اس کے اوپر جو ریپر وغیرہ تھے ان کو اوپر سے اتارا سانے کے بعد یہ سامنے دیکھیں یہ باکس ہے اس ویلوگن کٹ کا نام ہے اے وائے فورٹی نائن اب میں اس کی کرنے لگا ہوں پراپر ان باکسنگ اب اس کو باہر نکالتا ہوں جب میں نے اس کو اوپن کیا تو اس کے اندر ٹوٹل چھ آئٹمز تھے ایک ویلوگن کٹ کا ہیڈل تھا جو کہ ٹرائپورٹ بھی بن جا تھا دوسرا میرے پاس مائک تھا تیسرا میرے پاس موبائل پلیس ہولڈر تھا جس کے اندر موبائل رکھنا تھا چوتھا میرے پاس لائٹ تھی جو رات کو ویلوگن کرنے کے رسط مالے تھا چوتھا ریموٹ تھا اور پانچ مانگیا تھا وائر اب ساری چیزیں میں نے باہر نکال لی تھی اب میں ان کو آپس میں جوڑنا تھا اور پراپر اس کو شیئب میں لے کےنا تھا اب میں بارے بار ان چیزوں کے مارے میں آپ کو ہوتا ہوں سب سے پہلے میں نے جو ہینڈل اٹھایا اب مجھے اس کو اوپن کرنے میں تھوڑا ہی مشکل آ رہی تھی ایک دور میں اس کو سورجے کھینچنے لگا تھا ٹوٹنے ہی لگا تھا لیکن خیر میں نے باکس کے پر انسٹرکشن دیکھتے ہوئے اس کو اوپن کرے لیا اب میرے پاس جو ہینڈل تھا وہ ا پلے سورٹر کے بعد لگنی تھی لائٹ خیر میں نے لائٹ کو اس کے اوپر لگائی لیا لائٹ کے اگر بات کریں تو یوزفل ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں رات کے ٹائم اس کے بعد تھا مائک اب جو تھوڑا بہت مجھے اس کی سمجھانے لگی تھی مائک جو تھا وہ آسانی سے اس کے اوپر لگ گیا فیسے اگر مائک کیوں میں بات کروں مائک زیادہ اس کٹ میں یوزفل نہیں اگر آپ لے بھی صحیح تو کیونکہ دور سا جب مائک اچھی وائس ریکارڈن نہیں کتا قریب سے یہ کچھ ہ سی وائر ریکارڈن کر سکتا ہے آپ اس کو ایزے مائک البتہ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے ساتھ ایک اور وائر تھی جو کہ مائک سے لے کر موبائل تک لگنی تھی کیونکہ مائک جو ہے وائر والا مائک تھا یہ وائر کے ذریعے موبائل سے کنیکٹ ہوگا تو آپ کی وائس جو موبائل میں ریکارڈ ہوگی اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھا ریموٹ ویسے ریموٹ کے بارے میں بہت اکسائٹڈ تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میں اس ویلاغنگ کیٹ کو کنٹرول کروں گا لیکن یہ بلکل ایسا نہیں تھا یہ جو ریموٹ تھا یہ جس موبائل کے ساتھ بلوٹوس سے کنیکٹ ہوتا تھا اور ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو انڈ کرنے کے لیے ویڈیو کو پاس کرنے کے لیے پکچر بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا سو اس کا ویلاغنگ کیٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں یہ جس موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے چاہے آپ کا موبائل ویلاغنگ کیٹ میں لگا ہوا ہے نہیں لگا آپ نے جسٹ اس کو bluetooth کے ساتھ connect کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ capture کر سکتے ہیں ویسے useful ہے ویلاغنگ kit کے لیے حاصل یہ زیادہ useful نہیں تھا خیر آپ جو میری ویلاغنگ kit تھی وہ proper shape میں آ سکتی تھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ہر اینگل سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ look wise جو ہے یہ بہت اچھی ویلاغنگ kit ہے اگر ہم میں اس کی recording کرنی آپ نے day time recording کرنی ہے اور آپ نے وائس recording نہیں کرنی تو آپ لائٹ اور مائک کے بغیر اس کو اٹھائیں گے جی زیادہ لائٹ ویٹ ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ میں نے اس کو اٹھائیا اور اس کو practice کے لیے میں نے دو چار جو ہے ویڈیوز بنائی اس کو دو چار ویڈیو بنانے کے بعد مجھے یہ useful چیز لگی مزید یہ ورکن میں کیسا ہے اب میں دو چار ویڈیو اس کے بعد بناوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تک تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کتنا پائدار استعمال کرنے کے بعد میں کچھ کہہ سکا اگلی میرے جو ویڈیوز انگی اسی ویلوگن کٹ کے ذریعے ہوگی آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس ویلوگن کٹ کے جوز کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ